ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے مستے ہیں اہلِ دل آج کل تو یا تو غاروں میں ہیں یا مزاروں میں ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا مزاروں میں ہیں اہلِ دل اہلِ دل اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں ماں سیوہ اللہ کچھ نہ ہو ماں سیوہ اللہ جس کے دل میں کچھ نہ ہو وہ ہوتا ہے اہلِ دل تو مزور باردی کہتے ہیں کہ یہ معرفت کے راستے ہیں اہلِ دل کے واسطے ہیں دادا صاحب کو دیکھو نا پیدا کدھر ہوئے تھے کہاں پیدا ہوئے افغانستان پھر بڑے کہاں ہوئے اور پھر مزار کہاں بنی وہ ایسے ہی لاتا بن گئے آج ہم بڑے بچوں کو کہتے ہیں ماں نہ بٹا میرا بچہ دور نہ جاؤ نہ بڑا بچہ شام گزل دی آجا تھوڑی دی روح یہ ہے میرا بچہ کدھر گیا وہ بھی تو مائیں تھیں جو بچہ اب بالک ہوا جا بڑا اللہ کے دل میں نکل جاتے ہیں اور وہ بھی نکل جاتے تھے نہ کھانے کی بروہ نہ پینے کی نہ چھت کی نہ گھر کی اور نہ سواریاں بھی ایسی ہیں جیسی نہ ریل نہ ٹریپ نہ جہاز نہ بسیں نہ گاڑیاں وہ کیا کیا نہ روڑ بھی ایسے نہیں کارپیٹڈ روڑ بھی نہیں دیکھیں نا اب دیکھیں نا ماں اگر پندرہ پارے کی حفظہ ہے نا تو بچہ جو پیدا ہوتا تو پندرہ پارے حفظ ہوتے ہیں اس کو پوشہ آپ پندرہ پارے حفظ کیسے ہو ماں نے یاد کیے تھے وہ من اندر یاد کر لیے دودھ کی تاثیر ہے آج کی ماں اچھی ہو جائے نا تو وہ بائی دی نہیں کہ پھر کوئی انشاءاللہ کوئی ایسے ہی پیدا ہو ہاں ہو گئے انشاءاللہ اللہ ہماری ماں کو اچھا کر دے پروہ دکار بچیوں کو اچھا کر دے ہمیں بھی اچھا کر دے اللہ ہماری گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے پروہ دکار تو یہ جو معرفت کا راستہ ہے نا وہ آسان راستہ نہیں ہے یہ معرفت کے راستے ہیں اگلے دل کے واسطے جنے دیوں سے جا کے مل جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جاتا جنے دیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جاتا درود پڑھ نماز پڑھ اور عبادتوں کے راز پڑھ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا او کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا تے عدب نہ یوں سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے ہو درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ سفے تو سب بچھی ہیں سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جاتا سفے تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جاتا اگر ہوں خر ہوتی عزیز تو حجوم میں نکل نکل کر خان خاؤوں سے ادا کر رشم شب دیری امام حسین کی نیاز تو بہت کھاتے ہیں امام حسین کے نام کا شعبت تو بہت بیٹھتے ہیں لیکن ان کے جو فرمودات ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان کو تو ہم دیکھتی نہیں نکل کر خان کہوں سے ادا کر رشم شب دیری اگر ہوں خلوت عزیز تو حجوم میں نکل اوہ سکون چاہیے سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جاتا سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جاتا وہ دھمالی رہی ہیں وہ اکثر اکثر اپنے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ فلاں فلاں بوجود کا اس شروع ہو گیا اور لوگوں نے دھمال لالی وہ ڈھول بجرا ہے ڈھن ڈھم 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 یہ دھمال نہیں سن لیجے گا یہ بات ہے غلط تھا ہم جائے کہ بھائی یہ تو شٹی ملکی بجا بلو جا کے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے دیکھیں صوفیہ کے اندر اسطلاحات ہوتی ہیں ایک ہے وجد ایک ہے تواجد ایک ہے الوجود ایک ہے دھمال یہ اسطلاحات ہیں صوفیہ کے یہ وہ دھمال نہیں جو آپ کو نظر آتی ہے بلکہ یہ وہ دھمال ہے نمی دانم کے آخر چرو دمے دیدار میں رکھ سو بگر نازم بھائیں زوکے کے پیشیں یار میں رکھ سو منم عثمان مروندی دم آدم مست قلندر سخی شاہباز قلندر علی دم دم دے اندر ہاں عثمان مروندی لال شاہباز قلندر منم عثمان مروندی کہ یار شیخ منصورم منا متمی کنت خلقے و من بردار میں رکھ سم سکون چاہیے اگر تم آلیوں میں بیٹھ جاتا سکون چاہیے اگر تم آلیوں میں بیٹھ جاتا اگر تم آلیوں میں بیٹھ جات دا مزفر آپ تک رسائی تنی سہنے آسان نہیں ان تک رسائی آسان نہیں ممکن ہے ممکن ہے آسان نہیں تو پھر شورٹ کٹ ہمارے پاس تو شورٹ کٹ بہت ہے الحمدللہ بڑے شورٹ کٹ داتا صاحب خوضہ صاحب یہ سارے توجہوں میں یہ جتنے بھی ہیں نا بڑے بڑے سب توجہوں میں ان کی توجہوں میں ان کے یرغمالی ہیں اور جب یرغمال ہو جائے نا بندہ تو اپنی مردی جلتی نہیں کھانا بھی اس کی مردی سے پینا بھی اس کی مردی سے جاگنا بھی اس کی مردی سے سونا بھی اس کی مردی سے یرغمال جو ہو گئے یہ سارے یر غمالی ہیں یہ سارے حضور کے یر غمالی ہیں وہاں تک تو نہیں پوچھ سکتے مزور کہتا ہے کہ مزور آپ تک رہ سائی اتنی سنگل تو نہیں توجہ چاہیے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھے توجہ چاہیے تو یر غمالیوں میں بیٹھ جا آاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا